اسلام علیکم ڈاکٹر شد محمود ہیر بچہ اپنی پیدائش کی بات جیسے جیسے سائز میں بڑھتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ اسی طرح وہ نئی سکلز اچیو کرتا ہے جس کو ہم ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ کیا ہے تو بچے کی عمر کے ساتھ اس کی نئی سکلز کا اچیو کرنا جیسے کہ بچہ شروع میں گردن کھڑی کرتا ہے پھر یہ بیٹھتا ہے پھر یہ چلنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح بچہ شروع میں جو ہے وہ موہ سے بغیر سمجھے سوجھے آوازہ نکالتا ہے جیسے ماں ماں بابا اور پھر وہ ریل ورڈ بولتا ہے اور پھر وہ فکرے بولتا ہے تو یہ سارے پروسس کو ہم ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ بچہ اچیو کرتا ہے اکثر والدین ہم سے یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ میری بچے کی فلاہ ایج ہے تو اس پر اس کو کیا کیا اچیو کرنا چاہیے بڑا ہی جنون قویشن ہے اور ہر پیرنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ایج کا مایل سٹون کیا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے اندر کس ایج پر کون سی چیزیں ہیں اگر وہ بچہ اچیو نہ کرے یا بچے میں ہوں تو بہت خطرناک علامت ہے اس کے نیچے کوئی بیماری پوشیدہ حالت میں ہو سکتی ہے یہ چیزیں فردر فردر ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کے بچے کے اندر بھی آپ اپنی عمر کے ساتھ سے دیکھ لیں اگر ہیں تو آپ کو ارجنٹلی اپنے چائلڈ سپیشلس کو اس کو چیک کروانا چاہیے پہلی چیز ہے کہ بچہ جیسے عمر کے ساتھ بڑھتا ہے تو چیزیں اچیو کرتا ہے مثال کے طور پر اگر بچہ آپ کا ایک سال کا ہے اور اس نے چلنا شروع کر دیا ہے جب پندرہ بھی نہیں پہنچتا ہے تو وہ چلنا بھول جاتا ہے چل نہیں پاتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیچھے واپس گیا ہے اپنی اس ڈیویلپمنٹ میں اس نے ڈیویلپمنٹ ریگریشن کی ہے یہ ایک ڈینجر سائن ہے اس کے ریچے کوئی بیماری ہو سکتی ہے اپنے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے بچے کی نظر کے مسائل بچے کی نظر جو ہے وہ بھی عمر کے ساتھ بڑھتی ہے بچہ جب ایک مہینے کا ہوتا ہے تو وہ ماں کی چیزے کی طرف فکس کر کے دیکھ سکتا ہے پھر جب بچہ تین مہینے کا ہوتا ہے تو کافی سارے ایریاز میں جب اس کے سامنے کوئی ٹوائے یا کوئی برائٹ لائٹ چلائی جائے اور اس کو گھمایا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سر ہلاتا ہے جس کو ہم فکسیشن کہتے ہیں اور پھر اگلی سٹیجز میں جا کے اس کی جو ویئن ہے وہ امپروو ہونا شروع کر دیتی ہے لیکن جو اڈلٹ ویئن ہے وہ چار سب پانچ سال تک آتی ہے جس کو ہم سکس پر سکس کہتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پر لگتا ہے کہ بچہ جو ہے آپ کو فکس نہیں کر رہا آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا یا اس کے سامنے کوئی ٹوائے موو کیا جاتا ہے لائٹ مو کرتی جاتی ہے تو اس کو فالو نہیں کر رہا تو that is not normal بچے کی نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو چیک کروائیں بچے کی سماعت کے مسائل سماعت بھی بچے کی اس طرح ڈفرنٹ سٹیجز پر ڈفرنٹ ہوتی ہے ایک مینے کا بچے میں سٹارٹر رسپونس ہوتا ہے کہ بچہ اسانک ڈھر جاتا ہے جب اس کے سامنے کوئی شور ہو کمرے میں کوئی اکدم سے شور ہو کوئی بولے اس کو سٹارٹر رسپونس کہتے ہیں یہ بھی بچے کی normal hearing کی علامت ہے اگر بچے میں یہ چیز نہیں ہے یا پھر جب بچہ جیسے بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا نام بلائیں جائے تو وہ آپ کی نام کی طرف بھی دیکھتا ہے کوئی اس کو بلائیں جائے تو دیکھتا ہے اس سائیڈ پر اگر آپ کو کسی سٹیج پر لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں بچے کے اندر ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ارجنٹلی چیک کرانا ہے اس کو سماعت کے مسائل ہو سکتے ہیں بچے کا ڈھیلا پن بچہ آپ کا بلکل ڈھیلا ہے گھوشت کی طرح ہے جیسے اس کو اٹھائیں ادھر لڑک جاتا ہے اس کو ہم floppy baby کہتے ہیں یہ بھی ایک normal چیز نہیں ہے بچے میں جان ہونی چاہیے بچے میں activity ہونی چاہیے اگر نہیں تو بچے کو پتھوں کے کوئی اصابی نظام کے مسائل ہو سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں بچے کی movement symmetrical ہوتی ہے کہ دونوں بازوں کی دونوں ٹانگوں کی movement ایک جیسی ہوتی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ صرف ایک بازو استعمال کر رہا ہے یہ صرف ایک ٹانگ چلاتا ہے جب چلنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک ٹانگ یا ایک بازو کو زیادہ move کر رہا ہے ایک کو نہیں کر رہا تو اس کو ہم asymmetry of movement کہتے ہیں یہ بھی abnormal ہے بچے کوئی دماغ کے مسائل ہو سکتے ہیں اس کو دماغی foliage ہو سکتا ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہوا بچے کو چیک کروانا بہت ضروری ہے بچہ شروع میں جب چلتا ہے تو کچھ بچے جو ہے وہ پنجوں کے بال چلنا شروع کہتے ہیں جس کو ہم toe walking کہتے ہیں لیکن کچھ مہینوں کے اندر وہ پورے پنجے کو پاؤں کو زمین پر لگا کر چلتے ہیں اگر بچہ جو ہے وہ even پندرہ یا دو سال کے بعد بھی یہ کرتا رہے وہ پنجوں کے بال چلتا رہے تو یہ normal نہیں ہے اس میں پتھوں کے مسائل کوئی cerebral palsy یا different conditions ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں بچے کا سر کا سائز عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور خاص کر پہلے تین کے سال کے اندر اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو بچے کے سر کے سائز کا ناپنا اور اس کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے میں چائرڈ سپیشلسٹ اس کا ریکارڈ رکھوائیں اور وہ اس کو ریکارڈ کو میر کرے گا اس کو ایک انچی ٹیپ کے ساتھ اور پھر اس کو ایک خاص گراف کے اوپر پلات کرے گا اگر تو یہ 99% اس سے اوپر ہوگا یا پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ چھوٹا ہوگا تو ان دونوں کنڈیشن میں یہ normal نہیں ہے بچے کی دماغ کے مسائل ہو سکتے ہیں سر میں پانی ہو سکتا ہے یا دماغ چھوٹا ہو سکتا ہے اگر سر کا سائز بہت چھوٹا ہو دونوں کنڈیشن میں مسائل ہو سکتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانے اپنے چائل سپیشلسٹ کو ضرور چیک کروانے بچہ جو ہے وہ بیٹھنا سات مہینے پہ شروع کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کا بچہ بارہ مہینے کا ہو گیا اور بغیر سارے کا ابھی تک نہیں بیٹھ پایا یہ بالکل normal نہیں ہے اپنے چائل سپیشلسٹ کو چیک کروائیں بچہ جو ہے وہ meaningful word مطلب کسی چیز کا نام بول رہا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے سپوس وہ ماں کو ماما بول رہا ہے باپ کو بابا بول رہا ہے پانی کو کوئی لفظ دے کر اس کو پانی کو سپیشلکلی اس کو بول رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ meaningful word بچے میں آگیا ہے یہ آتا تو ویسے بارہ مہینے پہ ہے لیکن ہم اس میں اگر اٹھارہ مہینے تک نہ آئے تو یہ ایک نیجرس سائن ہے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں بچے میں چلنا بغیر انگلی پکڑے یا خود سے چلنا عموماً بارہ مہینے پہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا جو ہے میل چائلڈ بچہ بارہ مہینے پہ نہیں چل رہا اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں اس طرح اگر آپ کی بچی جو ہے وہ چوبیس مہینے یعنی دو سال کی ہو گئی اور ابھی تک نہیں چل پاری بغیر انگلی پکڑے مطلب خود سے چلنی پاری تو وہ نومل نہیں ہے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں بچے رننگ یعنی دوڑنا دو سال پہ شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کا بچہ دھائی سال کی عمر تک بھی ہو گیا ہے اور ابھی تک دوڑنا اس کو نہیں آرہا تو یہ نومل نہیں ہے بچے کو پٹھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں بچے کو ارجنٹلی چیک کروائیں سو اس ویڈیو کے اندر میں نے فردن فردن جو ریڈ فلیگز امپورٹنٹ ہیں جو بہت ڈینجر چیزیں ہیں ہو ڈسکس کی ہیں تو آپ اپنے بچے کے اندر اپنی عمر کے ساپسے چیزوں کو دیکھیں اور یہ ویڈیو دوسرے والدین کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹائملی پک اپ ہو سکے ٹائملی چیک اپ ہو سکے اگر اس کا کوئی حل ہے تو ٹائملی ایک سوال سلیشن نکالا جا سکے تینکیو